سباپتی جی میں آپ کا آبھار کرتا ہوں اور کہنے سے پہلے میں تھوڑا سا سمجھ آدھا لوں گا اس لئے پہلے ہی آگرہ کر لوں آپ سے بھارتی ریلوے پہ بولنے کا مجھے افسر ملا ہے اس لئے میں بہت اپنے کوئی صحبہ کی شعالی مانتا ہوں کیونکہ اس میں میں لگاتار پچھلے جب سے مجھے یاد ہے بھارتی ریل میں چلنے کا موقع ملا ہے پتا جی کے ساتھ بھی اور جب سے راجنیتی میں آیا ہوں بلیا میں بھارتی ریل سے ہی جاتا ہوں جو سب سے اچھی چیز میں مانتا ہوں جو پچھلے کچھ سالوں میں ہوئی ہے جو پریورتہ نہ آیا ہے وہ سچتا ہے سٹیشنوں میں ٹرینوں میں کیونکہ مجھے یاد ہے میں لگاتار کئی سالوں سے چلتا آیا ہوں ٹرینوں میں جب ہمارے ویدیشی پریٹک اس میں چلتے تھے تو ان کو کئی بار ان لوگ نے مجھ سے کمپلین کیا جب جانتے تھے کہ یہ ایک سانسد ہیں تو کئی بار ان لوگ نے مجھ سے کمپلین کیا کہ ٹوالیٹ ساف نہیں ہے ہمارے ریزرویشن ہونے کے بعد بھی بیٹھنے کو ٹھیک سے نہیں ملتا ہے تو یہ جو پریورتہ نہ آیا ہے اس کے لیے میں سرکار اور مانی منتری جی کو بادائی دینا چاہوں گا سٹیشن سٹیشن پہ جو سوچتہ ہے میں میں آپ سب لوگ اس کو دیکھتے ہوں گا کہ اس میں بدلاؤ آیا ہے سٹیشن ساف رہنے لگے ہیں ریلوے لائن پہلے ریلوے لائن کے طرف کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا سٹیشن میں وہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن جو سوچتہ ہے ریلوے سٹیشنوں میں ٹرین میں سب سے بڑا پریورتن میں مانتا ہوں یہ ہے جو ٹرین میں چلتے ہیں ان کے لیے ریلوے سٹیشن کا جو اپگریڈیشن ہو جو بول رہا ہے ماننے سانسا جی آپ گجرات کا ادھارن ہے مدر پردیش میں جو سٹیشن بنے ہیں جو وشو ایس تر کے ریلوے سٹیشن بنے ہیں اس کے لیے میں بادائی ماننے پردھان منتری جی اور ریل منتری جی کو دینا چاہوں گا سب سے بڑی بات اس وپرید پرستیتیوں میں بھی جہاں کرونا کال سے میں ہر چیز کا کٹوٹی ہوئی ہے لیکن ویت منتری جی اور ریل منتری جی کا ابھار بیک کرنا چاہوں گا کہ ان لوگ نے کپٹل ایکسپینڈیچر میں کٹوٹی نہیں کی لگاتار اس کو بڑھانے کا کام کیا ہے دو ہزار چودہ سے پہلے میرے خیال سے کپٹل ایکسپینڈیچر پیتالیس ہزار کروڑ ہوتا تھا جو آج بڑھ کر دو لاکھ پیتالیس ہزار کروڑ ہو گیا ہے یہ دکھاتا ہے کہ ہم لوگ کتنے پتیود ہیں کہ ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ریلوے کے لیے جس میں سادھارن لوگ ٹریول کرتے ہیں جو سب سے بڑی بات میں جو میں مانتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے اور میں بار بار اس بات کو اٹھاتا آیا ہوں لگاتار جب سے میں سادن میں آیا ہوں کہ کس طرح جرنل بوگی جو ہوتی تھی دو ہوتی تھی اور اس میں چلنا بہت ہی مشکل ہے جس ستیتی میں لوگ اس میں چلتے تھے وہ آپ دیکھ لیں گے تو اتنی بھائیہ ستیتی ہوتی تھی لوگ ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوتے تھے میں اس کے لیے بھی ریلوے کا ابھاری ہوں کہ دو کی جگہ چار بوگیاں جرنل بوگی چلنے لگی ہے اس کے لیے بھی بڑھائی دیتا ہوں میں بار بار یہ بات اٹھاتا تھا کئی سالوں سے میں یہ بات اٹھا رہا ہوں میں لگتار میں ماننی پردھان منتری جی کا بھی یہ بارویک کرنا چاہتا ہوں جو گتی شکتی جو شروع ہوا ہے جس کے لیے کارگو ٹرمینل بنیں گے جو کم سے کم سو ٹرمینل بنیں گے اگلے تیت سالوں میں جہاں پہ کارگو کے لیے کام کیا جا سکے گا وندے بھارت جو ٹرین چلنے والی ہیں چار سو ٹرینیں نہیں چلیں گی اگلے تین سالوں میں یہ دکھا رہا ہے کہ کیسے پریورتن ہو رہا ہے جو ہائی سپیڈ ٹرین چلنے والی ہیں اس کے لیے جو روٹ تہہ کیے گیا ہے میں ماننی منتری سے چاہوں گا آپ جانتے ہیں کہ جو دلی سے کلکتہ کا جو روٹ ہے اس سب سے ٹرافک اس پہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ لوگ یہاں کے اتر پردیش بیہار بنگال کے لوگ اس پہ ٹریبل کرتے ہیں تو میں چاہوں گا منتری اسے کہ اس روٹ پہ بھی ہائی سپیڈ ٹرین جرور ہونی چاہیے اس کا آگرہ آپ سے میں کرتا ہوں الیکٹریفیکشن کے بارے میں جرور کاؤں گا اور ڈبلنگ کے بارے میں کیونکہ اس سے بلیا جہاں سے میں آتا ہوں گازیپور میں کئی سال سے یہ بات اٹھا رہا تھا مجھ سے میرے کو یاد ہے کہ 2010 یا 2011 میں مجھ سے جب میں لوگ سبہ میں تھا تب کہا گیا تھا کہ الیکٹریفیکشن اور ڈبلنگ ہوگا اس روٹ کا جو بنارس سے چھپرا کا ہے یہ پچھلے دو تین سالوں میں یہ جو کام ہوا ہے الیکٹریفیکشن بھی ہوا وہاں پر اور ڈبلنگ کا کام بھی میرے خیال سے اس سال کے ان تک کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے لئے بھی ابھار میں ایوک کرنا چاہوں گا مانی منتری جی کا اور ریلو بھی بیواغ کا میں لمبا چوڑا مجھے مانی ہمارے مک سچیتا جی کا آبھار دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو سمیہ دیا ہے اس لئے بلیا کے پر آنا چاہتا ہوں بلیا کے لئے جو اور گاجی پور کے لئے میں جو کہنا چاہتا تو اس پر آنا چاہتا ہوں میں مانی منتری جی سے ایک آگرے کرنا چاہتا ہوں کئی سٹیشن چھوٹے 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 تاجپور ہے ریتی ہے چیت بڑا گاؤں ہیں اب کیسے ہو رہا ہے مجھے پتا نہیں کئی ان کو ہال سٹیشن کیا جا رہا ہے میں مانی منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں ہال سٹیشن ہونے سے وہاں کے جو لوگوں کا ایک سممان کی بات سے انہوں نے جوڑ لیا ہے کہ پہلے ہمارا پورا سٹیشن تھا اب ان کو ہال سٹیشن کیا جا رہا ہے ویشہش کر تاجپور کے لوگوں نے وہ اپنے ابھیوان سے انہوں نے جوڑ لیا ہے کہ مانی منتری جی سے گزارش کریے کہ اس کو ہال سٹیشن نہ کیا جائے وہاں پر مجھے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اس میں کوئی پریورتہ نہیں ہوتا لیکن نام اگر سٹیشن تھا صدیوں سے سٹیشن آ رہا ہے تاجپور کا ریوتی کا چیت بڑا گاؤں کا تو ان لوگوں کو ایک کشت ہو رہا ہے اسے کہ اس کو اب ہال سٹیشن کیا جا رہا ہے تو آگرے کروں گا اس میں اگر منتری جی دیکھیں اور ان کو پورا سٹیشن رہنے دیا جائے ایک بات مجھ سے کہا کئی ہمارے پور سانسدوں ہیں منتری جی میں آگرے کرنا چاہوں گا ایک دن سب کو پور ہونا ہے یہ ایک ستتہ ہے کہ سب لوگ ایک دن ایکس ایم پی ہوں گے ان لوگ کا سب سے بڑا جو کشت ہے آج ریزرویشن کا ہے مانی منتری جی ان لوگوں کو خود آنا پڑتا ہے اور ان لوگوں کو پاسپورٹ بھی دیا گیا تھا پہلے کی اس کا اپیو ہو سکے لیکن خود آنا پڑتا ہے پھر ان کو چٹھی بھی لکھوانی پڑتی ہے چٹھی ڈی آر ایم کو دینی پڑتی ہے میں آگرے کروں گا کہ ہمارے سبھی مانی ہے سارے سانسد پور سانسد ان کے لیے کم سے کم یہ سویدہ دی جائے کہ اگر وہ ریزرویشن اپنے لیے مانتے ہیں تو اس کا ریزرویشن ہو جائے اور ان کو سویدہ ہو اس میں اس کا آگرہ میں کروں گا آپ سے بلیا ریلویشن کا سندری کرنے کا اور کئی چیزیں چھوٹے چھوٹے ریلویشنوں پر کچھ پیسے دیئے گئے تھے وہ کرونا کے پہلے دیئے گئے تھے ابھی کان تھوڑا دیرے ہو گیا میں مانی منتری جیسے کہوں گا بلیا انیس سو بیالیس میں آزاد ہوا تھا ہم پچھترون سال منا رہے ہیں اس بار آزادی کا لیکن انیس سو بیالیس تین جلے سوطنت ہوئے تھے پندرہ دن کے لئے اس میں بلیا ایک مانا تھا اسی لئے بلیا کو بھاگی بلیا کہا جاتا ہے تو بلیا کے لئے وشیش دھان رہے وہاں کے ریلویشن کا سندری کرن کیلئے کہا گیا تھا میں اس کے لئے بھی آپ سے انروت کرنا چاہوں گا ایک انروت میں بار بار جب بھی مجھے ریلویشنوں پر بولنے کا دو چیز ہیں بس جب بھی مجھے ریلویشنوں پر بولنے کا موقع ملتا ہے میں بار بار یہ انروت کرتا ہوں اتر پردیش کی سرکار سے بھی اور بھارت سرکار سے بھی 1975 کے مہانائک سورگی جیپرکاش جی کے بارے میں وہ ہے ان کا جنس دلی بگل میں ہی ہے بھاکلہا وہاں ایک سٹیشن ہے اور میں بار بار یہ بات دور آتا ہوں کہ اس لئے کبھی نہ کبھی یہ میرا جو اکشا ہے اور ہم سبھی بلیا کے لوگوں کا اور پورے دیش کے لوگوں کا یہ ہے کہ وہ بھاکلہا اسٹیشن جیپرکاش نگر جیپرکاش جی کے نام سے ہو جائے اور کوئی بڑا اسٹیشن نہیں ہے مانی منتری جی چھوٹا اسٹیشن ہے لیکن سب کی اس سے ایک لگاؤ ہے کہ جیپرکاش جی اور یہ میں بات دورانا چاہوں گا کہ جب مانی ہمارے پور پردان منتری آدرنی اٹل جی وہاں گئے تھے تو انہوں نے بھی یہ گھوشنہ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس پورے چھتر کا ستاب دیرا کہا جاتا ہے لوگ جی پی کے نام سے اس کو کارنے کا کام کریں گے میں یہی سب چیزیں کہنا چاہتا تھا میں پھر سے یہی انرود کرتا ہوں بلیا گاجی پور ان کا بہت یوگدان رہا ہے سو تنتر سنگرام میں اور انیس سو بیالیس کی جو جب گاندی جی نے کہا تھا بھارت چھوڑو کا تب آندولن ہوا تھا اور یہ سب چھتر نے بڑا کام کیا تھا تو انیس سو اب پچھتر سال ہو رہے ہیں ہمارے تو ان میں وشیش روپ سے آپ کا دھیان رہے ہیں یہی انرود آگرہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں سبا پتی جی کا بیار کرتا ہوں مجھے سمیہ دیا دھنیوار جائیں